بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے میں جمع کرے صحبت کرے تو کیا اس پر زنا کی حد جاری ہوگی یا اس کے لئے کیا سزا ہوگی دیکھیں جی یہ انتہائی ایک قبیح عمل ہے برہ ایک کام ہے یہ حرام کام ہے اس سے اشتراب کرنا چاہیے اس سے گریز کرنا چاہیے یہاں تک کہ حد تو اس پر نہیں لگائی جائے گی کیونکہ بہرحال یہ زنا تو نہیں ہے سمجھا البتہ اس کو تعذیر لگائی جائے گی اس شخص کو اس کے شوہر کو مطلب تعذیر لگائی جائے گی اور تعذیر حاکم اس کو سزا دے گا یہاں تک کہ اگر تعذیر میں اس کو قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر سکتا ہے اتنا بڑا یہ جرم ہے اسی طرح اگر کوئی دوسری دوسرے شخص کی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی تعذیر حاکم بادشاہ وقت کا اگر چاہے تو تعذیر اس کو قتل کر سکتا ہے بہرحال زنا تو وہاں بھی نہیں کہا جائے گا باقی انتہائی ایک مجرمانہ اور ایک بڑا ہی خطرناک کام ہے انتہائی برہ کام ہے تو تب تو امام صاحب نے فرمایا کہ تعذیرن اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے البتہ امام ابو یوسف رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ ان کا یہ فتوہ ہے کہ یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے اور زنا کی حد اس پر جاری کی جائے گی یعنی اگر وہ دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو سنگسار کیا جائے گا اور اگر وہ بغیر شادی شدہ ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو کوڑی لگا دی جائیں گے تو یہ بہرحال آپ کے سوال کا یہ جواب ہے